بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین گھڑی والا معاملہ اس وجہ سے شروع کیا گیا کہ لوگوں کی توجہ عرشہ شریف قتل کیس عمران خان قتلانہ حملہ الیکشن کی تاریخ اور لانگ بارٹ اور سب سے بڑھ کر آرمی چیف کی تائناتی جیسے نازک مسئلے سے ہٹ جائے آخر میں گھڑی کی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے معاملہ نئے آرمی چیف کی تائناتی یہ کہاں تک معاملہ پہنچا کیونکہ عدالت نے آرمی چیف کے تائناتی کے لئے جو سینیورٹی کی ترخواست دی وہ اٹھا کے ردی میں ٹوکری میں ڈال دی اب آجی صاحب اور ان کے ہینڈلرز کیا کر رہے ہیں لانگ مارچ کی پنڈی کے بلکو قریب آمد ہو چکی ہے خطرناک ترین حملہ کال ادم تنظیم نے لکی مروت میں چھ پولیس والے شہید کیے جوان معاملہ بہت آگے تک جا چکا ہے عمران خان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اب تو شیر پاور جو حکومت میں موجود اعمل ولی بھی کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ معاملات سیکیورٹی کے بہت خطرناک ہیں افغان بارڈر بند ہوئے چار دن ہو چکے ہیں اور وہاں سے آئے وہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بات چیز بھی ناکام ہو چکی ہے معاشی میدان میں خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے بیرین ملک سے بھیجی ہوئے پیسے بینکس میں پھس سکتے ہیں اور لوکل اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور لارڈ سکیل جو منفیکشن ہے اس کی گروت جو ہے وہ مائنس میں جار چکی ہے مبارک ہو باجوا صاحب کو حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی ریٹائر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا یا پھر اپنے یہس مائنڈ سیٹ کے تسلسل والے اگلے چیف کو بنانے کی کوشش میں اس ادارے کی جنوں کے اندر ایسی دیمک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کھوکھلا ہو کر چھوڑے اللہ ان سے محفوظ رکھے کل میں نے آپ کو ان کی ترمیم شدہ آرمی ایکٹ کی بارے میں بات کی تھی جو لیک خبر تھی آرمی چیف کو جو وزیراعظم کی طاقت میں اضافہ اب یہ خبر سامنے آ چکی ہے یہ اصل میں پہلے جی ایچ کیو کی جانب سے ڈیفنس منسٹری کو سمری بھیجی کی اور وہ اسے کابینہ کی اس کمیٹی میں جس کا کام قانونی کیسز کو تبدیل کرنا وہاں اور وزیراعظم کو طاقت دی گئی کہ بظاہر قانونی نظر آئے کام ایسے کریں اور خواجہ آصف جیسے دیکھ کل کہا بڑے طریقے سے کہ وہ اس آرمی ایکٹ کی جس کی تمام معلومات اب باہر آ چکی ہیں اس نے کہا جی کی کسی طرح یہ بتائیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو مٹی مٹی پاوالا کام ہے لیکن واردات ڈال لے تھے آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اسے بدلا جا رہا تھا ریٹینشن کا لفظ شامل کیا جا رہا تھا معاملہ اتنا پیچیدہ اور سیاسی بن چکا ہے کہ اگر ایک پارٹی کا آرمی چیف بنایا گیا تو دوسری پارٹی سے ڈسکریڈٹ کرے گی دوسرے مانوں میں نامنظور کرے گی متنازہ بنائے گی چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو نونلی کا ہو پیپس پارٹی کا ہو یا ان کے مطلب ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا ہو اب فوج میں دیکھیں یہ بچینی سک نظر آ رہی ہے اس کی واضح طور پر اثرات چوہے وہ ایک بڑے عرصے تک رہیں گے اور آپ دیکھیں یہ بات کنفرم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اس وقت اب توسیل لازمی دی جائے گی کہ جب تک نئی حکومت کا وجود نہیں آتا اور الیکشن نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو بھی اس پر اعتراض ہے اور جو پاور عمران خان کی اس وقت ہے الیکشن یہ کبھی نہیں کروائیں آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی ہے اسی لئے الیکشن تک باجوہ صاحب کو توسیل ضرور ملے گی یہ لوگ اپنی حکومت کی مرضی کے لوگ لائیں گے اور عمران خان کیونکہ پاپولیریٹی کی جسا روچ پر پہنچ چکا اگر یہ الیکشن کروائیں یہ ساری انتخابی مہم ہے عمران خان کی لاغ مارچ اور پھر یہ کہ فوج کے جوانوں اور افسران میں جو عمران خان کی محبت ہے وہ بھی ابھی آپ دیکھیں فوجی ٹرک میں جو گزرتے ہوئے جا رہے ہیں فوجی اور ان کے بچے ان کے نارے آپ نے یہ جذبہ گھر گھر میں موجود ہے اب جو باجوہ صاحب الودائی ملاقاتوں کے نام پر تین گھنٹے خطاب کرتے اور مسلسل عمران خان کی ذات پر گولہ باری اندشانہ بازی یہ تو مریم نواز ایسے کرتی تھی ایک سانس میں ستر دفعہ عمران عمران کرتی رہتی تھی اب باجوہ صاحب نے یہ کرنا شروع کر دیا اسی لیے دیکھیں یہ تین گھنٹے جو انہوں نے افسران و نجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کس طرح یہ عمران خان کو ہم نے حکومت دلائی ہم اس کے لیے کام کرتے رہے عرب امراض سعودی عرب چین مکرزوں کی بات کرتے رہے اور کس طرح اس نے پنجاب کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی عثمان بزار نیل تھا 62 فیصد کے صوبے پر بیٹھا ہوا تھا اور علیم خان ایک پروپٹی ڈیلر وہ جس کا کاروبار اچھا اس کا کاروبار عباجوا صاحب کے سنسر جنرل اجاز کی کاروبار کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے خواجہ صاحب کے بھی کچھ پیرا گون سوائیٹی کے بھی ہے معاملات ان کے ساتھ بڑے پروجیکٹس ہیں یہ بات عمران خان نہیں سمجھ سکا یہ کہتے ہیں جی عمران خان تسبیح پکڑی پچاس روپے کی جوتی پہنی شلوار کمیز میں ہماری بڑی میٹنگ میں آجاتا تھا ہمیں دین سے کھاتا تھا کوشش کرتا تھا ماضی کے سبہ سالاروں کی مسالیں دیتا رہتا ہم کو بھیڑ بکری ہیں ہم کو غلام ہے کہ اس کی بیٹھ کی تقریر سنیں یہ تین گھنٹے اپنے دل کے پھولے پھوڑ پھوڑ کر بتاتے رہے کہ آپریشن ریجیم چین میں جہاں انہوں نے معاشی جھرلو پہ رہا ہے وہاں پر ادارے خاص طور پر پاک فوج میں بیٹھے ہوئے کچھ جو لوگ ہیں وہ بھی بے نکاب ہو چکی اس آپریشن کا دیکھیں چھوٹا موٹا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ پیچھے آپ کو یہی جنرل صاحب نظر آ دیں پاک فوج کے جو چھوٹے افسران کو چھوڑ دیں آپ باقی سارے اس میں جرائمیں ملوث ہیں ریجیم چینج کے بعد ان کی زیرہ نگرانی سندھ سے نوٹوں کے لدے ہوئے سوٹ کیس آئے پاک فوج کے زیرے تمام گیسٹ ہاؤسز میں یہ ایم این ایز ٹھہرتے رہے یہ بات تو شیری مزاری نے پوچھا ہے ڈی جی ای اس پی آر سے لیکن کوئی جواب نہیں ہے یہ آپ کے گیسٹ ہاؤسز جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ مولوی اقبال حیدر کون تھا جسے مفروضے کی بنیاد پر فون کر کے رات گیانہ مجھے سلام آدھائی کورٹ کھلوا دی اس نے اس وقت کیچیف بننے سے روکیں پھر جنرل صاحب کے کہنے پر پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آدھی رات کو کھلی قیدیوں کی وین وزیراعظم اس کے باہر آئی آپ جانتے ہیں سارا کچھ عمران خان جب وہ ایک ڈائری لے کر کوئی رہ گیا وہ کہہ کے نکلا تھا وہ ڈاکٹر سلام کے گھر میری اس وقت ڈاکٹر سلام سے چھوڑ مزے کی بات ہے اللہ جانتا ہے اس وقت بات چیت ہو رہی تھی وٹس ایپ پہ اسی سالہ اس کی بوڑی والدہ کے سامنے غلیظ گالیاں انہوں نے دیں اس کے بھائی پہ تشدد کیا کمپیوٹر اس کے موبائل فون یہ ساری چیزیں دیکھنے سننے میں اس وقت میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں مقبوضہ کشمیر میں ہوں میں اس وقت بڑا نزدیک تھا وہاں یہ ہم تو خضوائی ہند کی لوگوں کے تیاری کروا رہتے تمام کرب جماعتوں کو انہوں نے حکومت میں جا بٹھایا اور پھر ایک ایک کر کے نیب کی ساری گیارہ سو عرب کا ابھی اس نے مفتہ اسماعیل نے مان لیا ہے عرشت شریف پر و غرداری کے مقدمے بنے پھر اس کو عرشت شریف کو کس طرح شہید کروا دیا گیا جنرل صاحب کہنے پر عیاض امیر سمی ابراہیم عمران ریاض و فاروقی ان سب پر تشدد ہوا صابر شاکر کیوں باہر ہے ملک سے باہر شہباز گیل آزم سواتی یہ کیا ہوتا رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں اور یہ تین گھنٹے ان کو کیا فوج جوانوں کو بتاتے رہے تصویر ان کی بنائی ویڈیوز آپ نے ان کی بنائی کافلے پر قاتلانہ عمران خان کی حملے پھر عمران خان کو گولیاں ماریں اور ایف ای آر تک نہیں کٹ رہی آج پانچ سوہ دن ہے پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے ان ٹاوٹوں کو لانچ کروا کہ انہوں نے کردار کشی شروع کروا دی کردار کشی سے کیا ملے گئے انہیں ایک سے زیادہ ممالک میں گناہوں نے جرائم میں ملوث لوگوں سے کردار کشی آپ دیکھیں انہوں نے یہ سب کرنے والے یہی ہیں اور پیچھے کون تھا عمران خان اسی لئے سائفر کی بات کم کرتا ہے ان کی بات زیادہ سیاستدان بھی مکمل طور پر گندگی پر ہوتا ہے صدر آرف علوی نے پانچویں دفعہ پانچویں دفعہ چھبیس مئی کے بعد ان ایوانوں کے اجلاس پر لائے مشترکہ اجلاس کے اور یہ پانچویں دفعہ انہوں نے کینسل کر دیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آرف علوی کہیں ادم اعتماد کا ووٹ کا مطالبہ نہ کر دی انہیں خطرہ ہے اور پھر باجوہ صاحب کی سیلیکشن کے حوالے سے جو بات ہے اس پر نہ چھیڑ دیں معاملہ کیونکہ سپریم کمانڈر تو ہے پاکستان کی فوج کا اب جو عمران خان اور صدر باجوہ کے درمیان آرف علوی نے جو کوشش کی تھی کہ درمیانی راستہ نکالا جائے وہ تو بری طرح ناکام ہو چکا ہے کیونکہ باجوہ صاحب میجر فیصل نصیر ناشید برگیڈی راشد اور برگیڈی فہیم انہیں تبدیل کرنے موطل کرنے انہیں ہٹانے کے لئے بے کل تیار نہیں اور عمران خان اس بات پر ہٹنے کے لئے تیار نہیں قانونی طور پر اس کا حق ہے اور اب دیکھیں جو لندن میں جو بھی نئے چیف کے انتخاب پر دستخط انہوں نے کروانے تھے شہباز شریف سے اس نے بھی معذرت کی تھی اس وقت تو اس کی ایک گھنٹے کے اندر جو سے کیا سزا ملی پانچ دفعہ شہباز شریف دورہ کر چکے ہیں پانچ دفعہ لیکن اس دفعہ ائرپورٹ پر اسے کھڑا کر دیا گیا اور کیونکہ آرمی چیف کا معاملہ ہے یہ جو منتخب وزیراعظم کے دستخط ہیں اس کے بعد میڈیا کو دکھایا جاتا ہے اب لیکن چونکہ پتہ سب کو چل گیا کہ انتخاب اصل میں کر کون رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے آرمی چیف کے انتخاب کا اعلان ہونے کے جہاں وہ کریں آرمی چیف کے انتخاب پر جو دستخط کرنے والا بندہ پاکستان کی عدالتوں سے زمانت پر ہے مشورہ کرنے والا بندہ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے جس نے معذرت کی وہ ابھی تک زلزلہ زدگان کے پیسوں میں خردبرد کر کے بیٹھا ہے یہ بنانا سٹیٹ یا گھانا ریپبلک کے کیا ہے میرٹ پر آنے والے آپ کو بتائیں سارے کیا حالات ہیں کہاں موجود ہیں دنیا میں اسی لئے پھر جو ترکی میں ہوا وہ ہونے کا پورا چانس ہے جو یکرین میں ہو رہا ہے قوم کے سپہ سالار دیکھیں دھماکے لوجسٹک سپورٹ نیم مسائل ڈرونز یہ سارے چلیں گے عمران خان نے اسی لئے کہا سائفر سے پیچھے نہیں میں آٹ رہا ہے یہ میری پولیسی نہیں ہے جو مرضی ہو جو چیف جسٹس تحقیقات کی درخواست ہے لیکن ان لوگوں سے جو یہ شامل ہیں اب انہوں نے اخبارات اور صحافیوں سے بیانیاں بنانا شروع کر دیا تانگا کا گھڑی کیس اور اس گھڑی کیس میں سے مذہبی پہلو نکال خان نے بے حرمتی کی مطلب اگلا حملہ کرو اب قعبہ شریف کی تصویر والے ریال کھا کر بیچ کر روڈ نوٹ لے لیتے ہیں وہاں سے اس وقت ایمان خطرے میں نہیں سعودی عرب میں بھارتی مسلمان بھی موجود ہے وہ ریال بیچ کر گاندی صاحب کی تصویر والے نوٹ لے لیتے ہیں ابھی بے حرمتی نہیں سنی ہوں اور چین جیسے ملک میں جہاں سے سب کچھ یہ بن کر آتا ہے ادھر سے دین ہمارا خطرے نہیں پڑھا لیکن اب چونکہ عمران خان کا نام آیا تو اس لئے اب دین خطرے میں بڑھ گیا ہے تمام علماء اکرام کے اکلوتے وارث مولانا فضل اور امان وہ جوائل اینڈ مووی منظور کروا دی اس نے انہیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا ہم جنس پرستی میں تو باجوہ سب ایک مفرور انٹر پول وانٹڈ منی لانڈر دھوکھا دی فراڈ جال سازی جیسے شخص کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر دورے کر سکتا ہے دین خطرے میں لیکن عمران خان کی حکومت میں اب دین خطرے میں آیا انٹر پول ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھگ گئی اس شخص کو عمران خان کے خلاف انہوں نے کہانی جیو دیوز ڈھونڈ کر لیا ہے یہ تصویریں عرب امبیسی نے لگائی ہیں جو یہ آستہ آستہ کر کے انہیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور شخص کا نام انٹر پول سے نکلوایا گیا باوجود اس کے کہ کتنے ممالک کو یہ مطلوب تھا اس وقت اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا معامل خصوصی اب والا اون چودری جو خود میں نے تولیہ پکڑے عمران خان کا دیکھا یہ کہتا ہے کہ فوجی افسران جو ایڈی سی تھا عمران خان کا وہ توشہ خانہ کے گفت اسلامباد کے شاپنگ مال گھڑی کی کہانی بھی انہوں نے خوبی گھڑی تھی پکڑے انہوں سے ڈی سی کو فوج کے وہ لے کے گیا انہوں نے فرہ گوگی کی طرف کر دی دوزہ اٹھارہ سے دوزہ بائیس میں فرہ گوگی دبائی گئی صرف ایک دفعہ وہ بھی اپریل دوزہ اکیس میں اب عمران خان نے جو گھڑی کی جو انہوں نے بات کی وہ جنوری دوزہ انیس کی ہے پھر دوسری دفعہ گھڑی فروغ کرنے کے لئے انسٹیگرام پر وہ دیکھو کہ پیج پر بھی لگی ستمبر دوزہ انیس میں دوبارہ فروخت ہوئی اور پھر ستمبر اکتوبر میں دوزہ انیس میں اب دیکھیں دوزہ انیس میں فرہ اور جمیل گجر جو ہے وہ ایک دفعہ بھی دبائی نہیں گئی عمر فاروق جو ہے وہ دبائی میں کس طرح فرہ گوگی سے گھڑی ہری لیتے ہیں اب کو دوزہ انیس میں دبائی میں گئی نہیں واسے میری طرح فرہ گوگی یا فرہ خان یہ ان کے مین کی ان کا حمایتی نہیں ہوئی چودری اقبال گجر صاحب جو نون لیکن کی بہو ہیں عزت کرنی چاہیے سب کی جو مرضی کریں مین کی نہ وکیل ہو نہ من کو کسی طرح بھی پروٹیکٹ کرنا چاہے جس نے پیسہ چوری کیا سے چھوڑے نہ بالکل نہ چھوڑے چاہے کوئی فراغ ہوگی یا شوٹی ہو جو مرضی ہو یہ جمیل گجر صاحب کی ٹریولنگ بالہ ہسٹری ہے جو سچ ہے فاروق ظہور اپنے سی سی ٹی وی کی فوٹیج جاری کرتے ہیں ملاقات ہوئی ہے جس بینک سے سات لاکھ ریال ہو جو اس نے نکالے وہ دکھا دیں تحریک ہو سارا سامنے آ جائے گے تو مشکل معاملہ ہی نہیں شازیب صاحب کے بارے میں بھی خبریں تھی جو انہوں نے پروگرام ڈیلیٹ کیا وہ یوٹیوب پر شاید پڑھا بھی یہ ہے کہ نہیں پڑھا وہ ملتا نہیں ہے نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کیا انہوں نے ہائیڈ کیا اور کیا کیا ہوگا جیو نیوز کے چینل پر دیکھیں یہ بارہ ملین سبسکرائبر ہیں ان کے پروگرام دیکھیں تو وہ میں دیکھ رہا تھا جب اس کو چھے کھنٹوں میں کوئی تین چار سو لوگوں نے دیکھا ہوتا پاکستان کی عوام ساٹھ فیصد ٹی وی نہیں دیکھتے اسی وجہ سے اب آپ لندن کے اخبار دیکھیں کیوں نہیں لکھا انہوں نے توشہ خانے کا خریدار سامنے آیا اس لئے کہ خبری غلط تھی دو نمبر تھی انہیں پتا تھا وہاں لکھا تو بھاری جرمانہ ہو جائے گا غلط خبر یہ میڈیا مینجمنٹ ان کی لندن کی عدالتیں آپ کو پتا ہے کیا کرتی ہیں اس طرح خبروں پر ریحام خان کا کیس آپ کو یاد ہوگا ظرفی بخاری کے بارے میں دن رات وہ پروپیگنڈا کرتے رہے پھر وان لاک کی لکیروں سے معافیاں مانگی انہوں نے لکھ کے بھی دیا سارا کچھ دلیڈ بھی کیا اب اس لئے وہاں پر پروپیگنڈا کرنا ان کے باس کا نہیں آپ دیکھ لیں ساری انہوں نے یہ اخباریں لگائی ہوئی یہاں پر لندن میں البتہ نہیں لگائی انہوں نے وہاں پر گھڑی کا معاملہ وہاں نہیں چھیڑتے کیونکہ معاملہ لندن کی عدالت میں جائے گا عمران خان کے خلاف ان کی جو یہ فیس نیوز جیو سپانسر پروپیگنڈا تھا خراب ہو ختم ہو چکا ہے کیونکہ سیاسی لیول میں مقابلہ کر نہیں سکتے تو میڈیا میں انہوں نے چلایا اس لئے یہ ڈسٹریکشن ہے تاکہ آپ کا دھیان ادھر جائے دھماکے سے پہلے جیسے کرتے ہیں یہ لوگ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے شور بھی بچائے جی ان کے تمام لوگوں نے عمران خان کے سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی ای اتباع کر دی انہوں نے مخالفین خود اخلاقی تربیت کر رہے ہیں پی ٹی ای کے یہ جتنے بھی مخالفین ہیں آپ دیکھ لیں یہ سارے کیا کہتے ہیں کرپشن کھاتا ہے تو لگاتا ہے یہ بیانیاں انہوں نے اتنا چلایا میں نے خود لوگوں کے انٹرویو کے خدا کی قسم لوگ مجھے خود کہہ رہے میں پریشان ہو گیا جب ان لوگوں کو جواب میں کہا آپ چور ڈاکو ہیں تو وہ کہتے ہیں بدتمیزی کہہ رہے ہیں مطلب چور اور ڈاکو کا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ اعترام کریں باشرے میں ایکسیپٹیبلیٹی بنا رہے ہیں اب غریب شخص کوئی قیمتی چیز کوئی پیسہ کو پہلے اٹھا لے اسے مار مار کے تھانے میں برا حال لیکن ان لوگوں کو اپنے چور نہیں کہنا چور آپ کہیں کہ غلط ہے یہ یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے برین بوش کہا جا رہا ہے نوجوانوں کو انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کے ملک میں جتنی مرضی کرپشن ہو اسے چوری نہیں کہنا ہو اور اگر آپ طاقتوار ہیں آپ کے پاس پاور ہے تو آپ جتنی مرضی چوری کریں کھل کے آپ کے جائز ہے جس طرح وہ حمزہ شہباز بچوں کو آپ کو پتہ یاد ہوگی ویڈیو دیکھی ہوگی کرپشن تو ہوتی ہے اس نے کہا تھا پرو نجم سے ٹھی ہو گیا سب زرداری کی کرپشن کہتا ہے ترقی کہتا ہے جب تک آپ کھائیں گے نہیں بنائیں گے نہیں اچھا عمران خان کو انہوں نے کہا یہ نشا کرتا ہے مغرور آدمی ہے پیدین آدمی ہے انہوں نے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جتنا وہ فٹ ہے جس طرح وہ پش اپس کر رہا ہے دوڑے آپ ساٹھ ساٹھ جلسے کر رہا ہے کہ آپ بھی نشا کرو دیکھو یہ کتنا فٹ ہے اور جو بڑا آدمی ہیں جیسے ان کے باقی جو آپ کو بتا ہے نواز شریف صاحب زرداری اور ان کے حالات چلنے پھرنے سے محتاج ہیں بیچارے تو ان کا مطلب شرافت آپ کو بیماریوں میں گھیر لگی جیسے مولانا فضل عمان صاحب آئی ہیں لیکن اگر آپ نشا کریں گے تو اب عمران خان کی طرح فٹ ہوگی مطلب آپ نشا کریں یہ آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کے لا شعور میں بات چلتی ہے آپ جنگ بھی لگتے ہیں فٹ بھی لگتے ہیں سمارٹ بھی لگتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے جو نام رکھے ہوئے یوتھیا پٹواری پٹواری انہوں نے ایک سرکاری پوسٹ ہے یا مولانا صاحب کا ڈیزل رکھو انہوں نے فہش گالیاں یوتھیا اور امرانڈو اور اس طرح کے نام رکھ دیئے یہ نارمل لفظ نہیں دیلے انہوں نے مریم نواز فضل الرمان ان لوگوں کے ساتھ جنگ جیسے اخبار ان کے صحافی اب استعمال کرتے ہیں بقاعدہ جنگ کی پہلی خبر میرا ٹوٹر پہ لگی ہوئے جو خود جنگ نے لکھا ہوئے اتنی بڑی اور انہوں نے وہ تمام اخلاقی اور اس لحاظ سے نوجوانوں کو کہ جی مین سٹریم میڈیا یہ بات ہے کہ ان کو نارمل کہہ رکی بڑی نارمل بات ہے پھر امران خان کو نیازی کہنا جان بوجھ کر وہ بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے جو عبداللہ خان عمیر عبداللہ نیازی تھے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے والوں میں تو ان کا کہنے کا مطلب نیازی قوم جو ہے وہ غٹی ہے نیچ ہے استعارہ استعمال کرو اس طرح نوجوانوں کو ایسے بتاؤ کہ آپ کو نفرت ہو جائے قبیلے سے نیازی کیسے کیسے شاندار لوگ عمران خان تو ایک مثال ہے اور بڑے بڑے شاندار اور دنیا کی ہر قوم عمر قبیلے میں گندے لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن یہ نسل پرستی سکھانا بچوں کو ایک اس معاملے میں بتانا اب عمران خان کی سیاست سے پولیسی سے دین سے جو انسپائر ہوتے ہیں رہنوائی لیتے ہیں انہوں نے اسے کہا کہ یہ مذہبی جنونیت ہے مذہب کارڈ ہے اس طرف لگایا تھا کہ لوگ مذہب سے بھی نہ ہٹ جائیں پیچھے مذہب کو ہٹا دیں تو انہیں مذہب کا یہ پروپاگینڈا کیوں کرتے رہے کہ لوگ مذہب کی طرف نوجوان جائی نہ سترہ سے اٹھانہ ہزار نوجوان ہر روز اٹھانہ سال کی عمر میں مہنچ رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں یہ نسلوں یہ تربیت ہے یہ تربیت کا عمل اخلاقیات کا یہ کس طرح بیک اینڈ پر نوجوانوں کے ایسی باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ پڑے کرپشن جائز ہے اور یہ سارا معاملہ ہے انشاءاللہ صاحب پھر اگلی تفصیل میں کسی سے بات کریں کہ اپنا خاص حال رکھیں مجھے اجازنے اللہ حافظ